جب میں ایم پی اے بنا دوہزار دو میں تو میرے بڑے پیارے دوست عمین آسم نے گلے عزاز میں کھوٹلا میں مشاہرہ کرایا تو وہاں آخر میں جب نے میمانوں کی خدمت میں اپنی کچھ گزارشات نصر کی صورت رکھی تو مشاہرہ ختم ہونے کے بعد تمام شورا کا یہ کہنا تھا کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی کہ آپ ایم پی اے ہونے کے ساتھ اچھے انسان ہوئے ہیں تو یہ ایک کنفریمنٹ تھا میرے لیے آپ نے رکشے کا ذکر کیا تو پاکستان میں ہمارے جو ٹرانسپورٹرز حضرات ہیں ان کا زوگ بڑا بلد ہے ہمیں اکثر دورانے سفر بڑی خوبصورت شاعری دیکھنے کو پڑھنے کو ملتی ہے زمانہ تعلق علمی میں مجھے یاد آیا راول پنڈی میں پتہ ہے آپ کو کہ وہ ویگنیں جو ہیں سزوکی پککا بڑی خوبصورت انہوں نے بڑی پناہ سمار کے رکھی ہوتی تو میں میری نظر پڑی تو اس پہ لکھا تھا کہ خط کبوتر لے کے جائے کیسے بامیار پر پر کتنے کو لگی ہیں کیچیاں دیوار پر بائیں طرف نظر پڑی تو اس کا جواب بھی مل گیا خط کبوتر لے کے جائے ایسے بامیار پر پر ہی پر پہ خط لکھے ہوں پر کٹے دیوار پر اور اب ہمارے بڑے محترم دوست بڑی خوبصورت آواز ہیں بڑا عرصہ تیارے غیر میں رہے آج کل پاکستان میں درس و ددریس سے وابستہ ہیں تو کہتے ہیں ایک جذب سرے دشت جنوب بھر کے دکھا دوں کہتا ہوں جو میں اس میں عمل کر کے دکھا دوں مرتا ہوں میں تم پر یہ حقیقت ہے میری جان بولو تو کسی روز تمہیں مر کے دکھا دوں آپ کی بہت سی تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب عرشد شاہین حضرات دیام القدر عامر عثمان عادل صاحب محبت کا ایسا پہتا دریاء ہے یہ جب تعریف کرتے ہیں کسی کی تو اس قدر کر دیتے ہیں کہ تعریف کیا جانے والا شخص اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا جو لفظ انہوں نے میرے لئے استعمال کیے میں انہوں نے پڑا اتر سکھوں گا یا نہیں یہ ظاہر لیکن ان کی محبت اس کے پیچھے بول رہی تھی بہت شکر بزار ان کا ہمیشہ اسی محبت کا مظاہر آئیوں نے کیا جب بھی جہاں بھی دیارے غیر کے انہوں نے بات کی دیارے غیر سے پہلے بھی میں دیارے غیر میں تھا لاہور میں اٹھارہ بنیس سال کا عرصہ گزرا اللہ تعالیٰ نے شیر و عدب کے حوالے سے عزت دی لیکن جہاں بھی مشاہدہ کے لئے گلایا گیا میرے نام کے ساتھ لاہور لکھا ہوتا تھا خوشی ضرور ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے یہ عزت مش ہونا چاہیے لیکن آج میں پچھلے دو اڑھائی برس سے اپنے شہر خاریاں لالا موسا اور گجرات میں موجود ہوں جب میرے نام کے ساتھ خاریاں یا گجرات لکھا جاتا ہے وہ خوشی اپنی جگہ پہ لیکن اس خوشی کا کوئی نام نہیں ہے یہ اتنی خوشی ہے کہ میں اپنے لوگوں میں بیٹھتا ہوں اپنے لوگوں کے پاس ہوں اپنے لوگوں کو شہر سناتا ہوں اور میرے نام کے ساتھ میرے علاقے کا نام بلکہ ایک دفعہ مل بخشالی صاحب بڑے کمال کے آدمی ہیں انہوں نے تو میرے گاؤں کا نام لکھا تو اس دن تو میرا سوئی نے کہ میں جذبات بیان نہیں کر سکتا کہ میرے نام کے ساتھ تیروں چک لکھا گیا یہ مدیانہ سے آگے چھوڑا گاؤں میں آپ جانتے ہیں میں دو شیئر نات کے پہلے پیش کروں گا بست خلوص بست احترام کرتا ہوں میں دل سے مدھت خیر الانام کرتا ہوں بست خلوص بست احترام کرتا ہوں میں دل سے مدھت خیر الانام کرتا ہوں میری نظر میں हمیشہ حضور رہتے ہیں میری نظر میں ہمیشہ حضور رہتے ہیں میں شہر اشک نبی میں قیام کرتا ہوں دو تین شیعرور کے پہلے ایک انتہاں سے گزارا گیا مجھے پہلے ایک انتہاں سے گزارا گیا مجھے پھر جا کے اس زمین پہ اتارا گیا مجھے پہلے ایک انتہاں سے گزارا گیا مجھے پھر جا کے اس زمین پہ اتارا گیا مجھے اور ابھی عمر عثمان عدر صاحب نے آغاز میں گجرات کی دھرتی اور وہ نشان حیدر اور جرت و بہادری کا ذکر کیا اچھے دیکھیں کہ تاریخ دیکھئے کہ میں آیا بسد نیاز تاریخ دیکھئے کہ میں آیا بسد نیاز مقتل کی سمت جب بھی پکارا گیا مجھے تاریخ دیکھئے کہ میں آیا بسد نیاز مقتل کی سمت جب بھی پکارا گیا مجھے اور اچھے رہ کے دکھ ہے تو یہ کہ ایک بھی گواہی نہ مل سکی دکھ ہے تو یہ کہ ایک بھی گواہی نہ مل سکی حالانکہ ایک حجوم میں مارا گیا مجھے دکھ ہے تو یہ کہ ایک بھی گواہی نہ مل سکی حالانکہ ایک حجوم میں مارا گیا مجھے کہ گزل میری مجبوریوں کو جان لیتا میری مجبوریوں کو جان لیتا تو کیا وہ بات میری مان لیتا میری مجبوریوں کو جان لیتا تو کیا وہ بات میری مان لیتا سرے دشتے طلب رکتا تو کیسے سرے دشتے طلب رکتا تو کیسے بھلا کس کس کا میں احسان لیتا سرے دشتے طلب رکتا تو کیسے بھلا کس کس کا میں احسان لیتا پلٹ کر سوچتا ہوں خاکے دنیا بچی تھی جو اسے بھی چھان لیتا بتا دنیا تیری اوقات کیا تھی بتا دنیا تیری اوقات کیا تھی تجھے پانے کی گر میں ڈھان لیتا بتا دنیا تیری اوقات کیا تھی تجھے پانے کی گر میں ڈھان لیتا اور ذرا سی چونک ہو جاتی تو دشمن ذرا سی چونک ہو جاتی تو دشمن میرا خنجر مجھ ہی پہ تان لیتا ذرا سی چونک ہو جاتی تو دشمن میرا خنجر مجھ ہی پہ تان لیتا اور اکیلے میں اگر ملتا وہ مجھ سے اکیلے میں اگر ملتا وہ مجھ سے تو ممکن ہے مجھے پہچان لیتا ہے اکیلے میں اگر ملتا ہوں مجھ سے تو ممکن ہے مجھے پہچان لیتا ہے ایک گزل کے چندور شیئر اجازت دشتِ حوص میں فکر ہے حل میں مزید کی دشتِ حوص میں فکر ہے حل میں مزید کی پرواہ نہیں کسی کو بھی رب کی بیت کی دشتِ حوص میں فکر ہے حل میں مزید کی اور لیاو اور لیاو دشتِ حوص میں فکر ہے حل میں مزید کی پرواہ نہیں کسی کو بھی رب کی بیت کی پرواہ نہیں کسی کو بھی رب کی بیت کی پرواہ نہیں کسی کو بھی رب کی بیت کی خوفِ خدا کے نام کو دل میں نہیں مگر مسجدیں بھری ہیں کتاب بھی ہوتے ہیں اثر کو ہی نظر آرہا ہے وجہ یہ ہے کہ جہاں سے آواز آرہی ہے وہاں ہی عمل نہیں خوفِ خدا کے نام کو دل میں نہیں مگر ممبر پہ گونج آیا اے حبل المریت کی خوفِ خدا کے نام کو دل میں نہیں مگر ممبر پہ گونج آیا اے حبل المریت کی اور قرآن کی آیتیں ہوں کہ قولِ رسول ہو مطلب کی بات ہم نے ہمیشہ کشید کی یہ علمیہ مرحبا کی سنی قرآن کی آیتیں ہوں کہ قولِ رسول ہو مطلب کی بات ہم نے ہمیشہ کشید کی مطلب کی بات ہم نے ہمیشہ کشید کی اور کب تک کریں گے صاحبو ہم یہ منافقت کب تک کریں گے صاحبو ہم یہ منافقت دعوی حسینیت کا حمایت یزید کی کب تک کریں گے صاحبو ہم یہ منافقت دعوی حسینیت کا حمایت یزید کی دعوی حسینیت کا حمایت یزید کی اور چشم فلک شہید ہے چشم فلک شہید ہے فکر حسین نے ہر دور کے یزید کی مٹی پلید کی چشم فلک شہید ہے فکر حسین نے ہر دور کے یزید کی مٹی پلید کی مہترمہ کا یہ شیر یہاں بینر پر موجود تھا میری یہ غزر اسی زمین میں دو تین شیر اس کے اس کو دیکھ کے یاد آتے میں وہ پیش کروں گا اور آپ ہی کی نظریں کبھی تم خود بھی آ دیکھو بڑا تو میں اپنی نہیں لیکن یہ بہت جوانی کے نور کی جزر ہے کبھی تم خود بھی آ دیکھو یہ منظر شام سے پہلے کبھی تم خود بھی آ دیکھو یہ منظر شام سے پہلے کہ لب کیسے چمکتے ہیں تمہارے نام سے پہلے کہ لب کیسے چمکتے ہیں تمہارے نام سے پہلے اور نہیں ممکن میرا ہی شوق سے واپس پلٹ جاؤں نہیں ممکن میں راہِ شوق سے واپس پرڑ جاؤں ہوں پرندے تو نہیں لوٹے کبھی گھر شام سے پہلے پرندے تو نہیں لوٹے کبھی گھر شام سے پہلے اور یہ آخری شیط پیشتر کی جالت ہے کہ تمنا میں رسائی کی ذرہ رفتار دو دیکھو مشفات صاحب تمنا میں رسائی کی ذرہ رفتار دو دیکھو میں اس کے خواب تک پہنچا خیال خام سے پہلے تمنا میں رسائی کی ذرہ رفتار دو دیکھو میں اس کے خواب تک پہنچا خیال خام سے پہلے بہت شکریہ بنوں گا